مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں آج پھر سماعت ہوگی جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں پانچ سرکنی لارڈر بینچ کیس کی سماعت کرے گا سنی تحاد کانسل کی درخواست پر ابتدائی سماعت میں پشاور ہائی کورٹ نے قومی اسملی کی مخصوص نشستوں پر منتقب عراقین کو حلف لینے سے روک دیا تھا کیس کی پتدائی سماعت دورکنی بینچ نے کی عدالت نے چیف جسٹس سے لارڈر بینچ تشکیل دینے کی درخواست کرتے ہوئے الیکشن کمیشن ٹانی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری کر دیئے